السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کی جی والکم سلام جی جی علیہ وسلم فرمائے جی فون کیسے کٹ ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آری بات پہلیں جی 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 تو اس کو شروع سے کرتے ہیں نا تو میں نے آپ سے کہا آپ نے سوال کیا کہ تبلغی جماعت کے اندرونی اعتباس جو امیر ہوتا ہے اس کی شریح حیثیت کیا ہوتی ہے تو میں نے آپ سے کہا کہ علماء سے پوچھ لو جی اس چیز پر علماء متفق ہو جائے اسی پر ہمیں بھی متفق ہوتا ہے تو آپ نے کہا علماء سے پوچھ لیا ہوں لیکن آپ سے بھی جاننا چاہتا ہوں تو اس کے اندر میں نے یہ کہا کہ جیسے مدرسک کے اندر ایک محتمیم ہوتا ہے ایک ذمہ دار ہوتا ہے اور اس محتمیم کے تاؤن کیلئے ایک شورہ بھی ہوتی ہے محتمیم کے تاؤن کیلئے ایک شورہ بھی ہوتی ہے اور وہ محتمیم جو ہے تو پورے مدرسے کا ذمہ دار ہوتا ہے ایسے مطلب جیسے وہ مدرسے کے ماتحط کے اندر جیتنے مدرسین ہیں اساتیزہ ہیں وہ ان لوگوں پر اس مدرسے کے اس محتمیم کی بات کا ماننا جتنا ضروری ہے اتنا ہی تبلیغی جماعت یعنی کیونکہ یہ ہمارے ہی شعبے ہیں ایسے ہی شعبے ہیں تو تبلیغی جماعت کی جو ذمہ دار ہے تو تبلیغ سے جڑے ہوئے احباب پر ان کی بات ماننا ویسے ہی لازمی ہے جیسے مدرسے کے محتمیم کی بات ماننا مدرسے کے اساتیزہ کے لیے لازمی اب رہی بات اس کو شریع درجے کے اندر اگر پکڑے گے تو بہت سارے علماء اس کو مستحب کا درجہ دیتے کیا دیتے ہیں لیکن مستحب کا درجہ اگر اس کو دیں گے تو مستحب کا درجہ یعنی کریں گے تو اچھی بات ہے بروبت اچھی باتیں نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ مدرسے کا محتمیم کوئی حکم دے مدرسے کا محتمیم کوئی نظامت کا حکم دے اور مدرسے کے جو اساتیزہ ہے وہ یہ سوچے کہ بھئے کریں گے تو وہ اچھی باتیں نہیں کریں گے تو کوئی پنش نہیں تو اس سے کہا ہوا کہ نظامت میں خلل پیدا ہوگا کیا ہوگا خلل پیدا ہوگا تو بس یہی جاننا چاہ رہا سوال نا سوال نا چی کہ سمجھے سمجھے نہیں آپ نہیں سمجھے نا پوری بات سمجھے آپ نے مستحب کہتیا نا آپ نے حکم لگا دیا نہیں حکم نہیں لگا میں نے شروع کیا ابھی تو نہیں نہیں شدو نے مجھے اتنے چاہیے تھا شرعی حکم ابھی تم سمجھے کہ تم آدھی عبارت میں آدھی پوری تو سمجھ لو میں تو آگے کی بات تو میں سمجھ گیا نہیں آپ نے سمجھے ابھی تو میں شروع کیا ابھی شروع کیا آپ نے مستحب کہا میں مستحب نہیں کہا میں نے خیر یہ تو آپ نے کلیر کر دیا ہے کہ ان کی شرعی حیثیت کیا ہے میں کلیر نہیں کیا میں شروع بھی نہیں کیا آپ نے بس سمجھ لیا کیا ہوگی آپ اپنے اتنا نمہ جواب دو تو کئیسا چلے گا شریعت کی بسم اللہ ہے نا بسم اللہ پر سمجھنے کے لیے ایک تفضیر لکھتے علماء تو تم جب شریعی حیثیت پوچھ رہے تو مداریس کی شریعی حیثیت اور تبلغی جماع کی شریعی حیثیت سمجھنے کے لیے آپ اتنا ہی کر لیں گے بس کافی میں نے سمجھ گیا سمجھ گیا یعنی آپ یہ مطلب کی بات ہوگی اس میں میں کیا بھول رہا ہوں آپ گاڑی چلا رہے گا آپ گاڑی چلا رہے میں پورا ہو گیا نہیں پورا نہیں ہوگا یہ تو ایک طرف بات یاد رکھو شریعی شریعی خیانت یہ بہت بڑا گناہ خیانت کی بات بہت بڑا گناہ آپ جو کر رہے ہیں خیانت سبلگی جماع کی شریع سن تو لو بہن کیا کر گے مستحب ہے مستحب ہے ایک علماء کے آرہ بتائے ہم اور اس کے اوپر دوسرے علماء سن میرے بھائی سن میرے بھائی سن میرے بھائی آپ لوگ مرسد ہیں سن 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 لے سب سے پہلی بات سب سن پہلی بات تو آپ تبلیغی جماعات کی شریع حیثیت سمجھ لیں تبلیغی جماعات کی شریع حیثیت ایک طرف علماء کہتے کہ مداریس کے نظام کے اندر نہیں جھوٹ 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 آپ جھوٹ بول رہے آپ کو جواب ملا جھوٹ بول رہے آپ جواب نہیں ملا آپ خیارت کر جو ایسی خیانت آپ نے تمام امور میں کی ہے ایسی خیانت آپ نے تمام امور میں کی ہے اگر تم اس ٹاپک چل رہے تو میں اس کا بھی جواب دھوک آپ کو پیارے آقا جناب رسول اللہ نے مسلمان کو آمانت دار دیانت دار بنائے خیانت والا نہیں بنائے اور تم جو کر رہے خیانت کر رہے میں تم کیا بول رہا ہو آپ خیانت کر رہے ہو یہ یہ خیانت کر رہے تم کیا کر رہے تم نے نہیں ملا ہے میں کیا ہی مردہ ہی سمجھ لو کہ تبلیغ کی شریع تبلیغ کی شریع کی باد علماء فرمات واجب لی غیری کیا ہیں باد علماء فرمات واجب لی غیری ہی کے درجے پر بھی آ سکتی ہے کیا ہے اس کا ترجمہ تم کو نہیں معلوم واجب لی غیری کس کو بولتے ہیں نہیں نہیں معلوم کی لی تو آپ سے علم حاضر کرنا ہے تب سے پہلے بات سمجھ لو دیکھو اس میں علماء دو طرح سے رائے ہے علماء کی ایک تو باد علماء فرماتے کہ تبلیغ کی شریع حیثیت ایسی ہے جیسے مدرسے کے محتمین کی مدرسے کے نظام چلنے والے شخص کی حیثیت ہے سنو نا سنو جگہ سنو اللہ کے بندے سنو قرآن کہتا ہے کہ جو سنتے نہیں سمجھتے نہیں یہ جہنم کا اندھن جو قرآن کہتا ہے ملوم کیا جو سنتے نہیں سمجھتے نہیں وہ جہنم کا اندھن ہے تو ایسا کیوں کر رہیو میرے بھائی کیوں سن نہیں رہیو اور کیوں سمجھ نہیں رہیو دو طرح کی لوگ ہوتے ایک وہ لوگ ہوتے جو سمجھ نہ چاہتے ہیں جو حق تک پہنچھ پہنچھ لے سننا پڑتا نہیں ساری دنیا کامیر ہوں اگر امیر نہ مانتے ہو تو جہنم میرے بھائی پہلے آپ چیز کو سمجھو تبلیغ کی شریح حیثیت کو سمجھو تبلیغ کی شریح حیثیت کو سمجھو مزر سل کے محتمین کی حیثیت تو سمجھو سمجھو یاد ہوگی میرے مجھو نہیں یاد ہوگی تم جائل کے جائل ہو محاطی بھی گئی تھی نیو کو کیا ہیں اس کے لئے بول رہو کہ مدرسی جو محتمین ہوتا ہے نا مدرسی مستحف بولے گے اس کو مستحف بولے گے تو مدرسی کے محتمین کی بات ماننا سوا تو بعض علماء نے یہ کہا کہ ایسا نہیں مدرسی کے محتمین کی بات اس مدرسی کے اس اتیزہ پر ماننا ضروری لازمی ہے لازمی ہے اگر وہ اس مدرسی کے اندر بغاوت کرتے ہے تو ان کو گناہ بھی ہوگا کیا ہوگا اگر وہ مدرسی کا محتمین ان مدرسی کے اساتیزہ کو چوری کرنے بولے گناہ چورا کر لاؤ بولے مرگیا چورا کر لاؤ بولے تو اس کی بات ماننا جائز نہیں تو شریعت میں عبیر کی اہزیت نہیں اس کو بولتے وادی بھی غیری کیا بولتے ارے میرے بھائی میں تو وہی بتا رہا دولما کی دو طرح کی رائے بھائی میرے ایک بھی رائے بتا رہا میں آپ کو علمہ کی رائے کی شریعت کی حیثیت قرآن نے علمہ کی رائے کو شریعت دی فَسْأَلُو أَحْلَ ذِكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُون کہ اگر تم نہیں جانتے تو علمہ سے پوچھ لو جاننے والوں سے اہل ذکر بہت باریک بین نگا سے رکھ کر بولے گے بہت بولنا کیا بولنا کیا ہے واجب لغیری واجب لغیری مستحب کہا اس کا حقم ہے مستحب اس کو بول جیسے تم نماز پڑھ رہے نماز میں سنا پڑھ رہے نماز میں سنا پڑھ تے سنا پڑھ تو نماز میں سواب ملے گا نہیں پڑھ تو گناہ نہیں ہوگا اس کو بولتے مستحب اس کو کیا بولتے مانو نہیں سمجھ رہے مانو اچھا نہیں مانو گناہ نہیں اس کو بولتے مستحب تو بات ہمان اس اختلاف کیا کیا ایسا نہیں ہے میں نے میرے پہلے بولا میرے میرے اللہ کے بندے جب ایک مسئلہ نفت پرستی گئر بولتے نفت پرستی کو تو نفت پرستی سے منع کرنے کے لیے واجب لی غیری یعنی اس کی اتاعت کرنا ضروری ہے اتاعت کرنا اور غیر پر دلیل مانگنے والا جاہل ہے یعنی اگر کوئی یہ بولے کہ مدرسے محتمین کیا قرآن آتیس میں نام بتاؤ تو وہ اس طرح دلیل مانگنے والا جاہل ہے میرے بھائی تم نہیں سمجھے یہ بات سمجھے کہ اب اور ایک سوال ہے کہ امیر کو اگر پر یہ نام آنے تو جانم میں جائے گا میرے بھائی اگر پر جانم جائے گا سنو مولا سرپر خان سب شخصیت کا نام ہے کہ اگر دیوبن کے مدرس کے سامنے اگر آپ نام لیں گے تو وہ آپ کو عزت کی نگا سے دیکھ نگ ایسے محقق شخص کا نام مولا سرپر خان سب در ہے ان کے شاگردوں میں مفتی اخوان صاحب ہے جو مولا مفتی یوسف شہید رحم تلالے کے دامات اور ایک بڑی شخصیت مفتی اخوان صاحب نے اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھو جہنم میں جاؤ یہ طرح کا غصہ ہے کیا ہے ایک در یعنی ابھی جیسے تم مجھ پر بھڑک جینا تو غالی دے دیں گے میں تم بھڑا سکھا ہوں گا تو بد زبانی کر دوں گا لیکن جو دیندار قسم کے لوگ ہوتے ہوشیار قسم کے لوگ ہوتے تو یہ بولتے اگر مجھے نہیں مجھے سمجھے اگر کہتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن کوئی آدمی ایک بڑا آدمی ایسا کہتا ہے یعنی اس کو ایک طرح کا غصہ بولتے شریعت میں تم سمجھو یعنی عرف کے اندر جو لفظ استعمال ہوتے نا لفظ کو سمجھو تم یعنی جبر دستی خام بات کا بتنگ سمجھدار قسم کے اندر لوگ بولتے ایک نے بولا کہ گاڑی چاہیے گاڑی نہیں دوں گا چاہیے میں نہیں دوں گا جبر جا جان میں ایسا مطلب نہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں سمجھ بولا نا تو یہ پوشنا ہے کہ حضور نے امت کو بدوا دی حت جان ایسا بول تو جان جان میں سمجھے کہ تم اس کا ترجمہ کیا کر گئے ترجمہ کیا میں تو آپ سنیں گے سننے سمجھنے کیلئے کان چالو رکھنا پڑتا مو بند رکھنا پڑتا سنیں کفار کو بدوا دی مفتی صاحب نے کفار کو بدوا نہیں دی ہمارے نبی نے بدوا دی ایک اور سوال نہیں ہمارے نبی نے اس کے بارے میں آپ کیا کہ پہلے ایک چیز پر بات کر ل نبی ایک چیز پر بات کر ل تُسرے پر آت جاؤ دو کیا جاؤ دو میں اس کا اس کا بھی تاویل کیوں کروں گا بھائی جو اوریجنل وہ بھائی 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 تم پانچ میرے جاؤ دیتا سنو میں تم پانچ میرے جاؤ دیتا ہو اس سب سے پہلی بات تو آپ کو اشکال ہوا وہ یہ کہ مونہ ساتھ صاحب نے جو میرے کو امیر نے مانتا جاؤ جان نمی تو یہ ارخ کے اندر ادھر ایسے بولتے نا شریعت کا مسئلہ ہے میرے بھائی کوئی زبان شریع ریتی وہ کوئی تمہارے میری طرح مطلب کیا بولیں کہ لچھے نہیں ہے میرے بھائی جو غصے میں آنکھ شروع کر دیں میرے بھائی کام نبی والا ہے تو سنو میرے بھائی اللہ کی نبی کو غصہ آیا اتبا نے پکڑا نبی نے اس کو بدعو دی بھائی وہ تو مانا ساد ہے انسان ہے تم کو ماننے کا تو مانو نہیں ماننے کا تو مت مانو ایسا ہی جملے کا مانا ایسا ہی ارے وہ جملے کا مانا ایسا ہی ہے اگر تم مانو نہیں تو مانو مانو ایسا ہی بھائی مجھے امیر نہ مانا تو جان مجھا ایسا نہیں بولے اگر مجھے امیر نہیں مانتا تو جان جان میں کیا بولے ایسا ہی بولے میرے بھائی میرے دس مرتبہ سنی ہوئی چیز ہے انہ نے یہ بولے کہ مجھے مطلب یہ ہو گیا ساتھ ساتھ کو امیر ماننے والا جہنم میں جائے گا اور امیر نہ ماننے والا جہنم میں جائے آپ یہ بتائیے کہ دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں کیا بات کرتے تم لوگ جب بٹھ رہی تھے تم لوگ کہاں چلے گئے لوگ ہیں کروڑوں لوگ جو ابھی پیارے اس جملے سے ایسا ہی ہوتا اگر میں بولو یار آپ کیا نام بولیتے آپ کا تو میں کیا بولو کہ انور سہاب تیلنگانہ سے محبوب نگر سے شیر بہت شیر آدمی تو کیا آپ کو پوچھ نکل آئیں گی بات سمدی تو ایسا نہیں ہوتا یہ جملے ہوتے اس جملے کو استعمال کیا جاتے تو انہوں نے جیتی کہا کہ میرے پوامیر نہیں ماننا تو جاؤ جان میں تو اس کا مانا یہ کہ تم کو کیا کر رو اپنے اپنے ایتے بار سے کرو یہ سوال اس وقت ہوگا اگر میں کسی عام دنیا کی تعلق سے کوئی بات دوں گا کوئی کر یہ کہ میں کار عالم کا امیر ہوں اور جو نام مانے جو نام مانے وہ جہنم میں جائے استف اللہ اب بات ہوں تم اتائمیل کر رہے ہو نہیں میں یہ خوش رہا ہوں کہ دیوبندی سمجھ میں نہیں آتا گے رہے سمجھ رہے سمجھ رہے رہے آرے وہ رہے گے نہیں میں جواب سمجھ سمجھ سنو میرے پیارے میرے بھائی آنور بھائی آنور بھائی آنور بھائی آپ لوگ سمجھ داری کا مظاہر لے مولا ساح صاحب نے جمع جمع کہ جاؤ جہنم اندر اس کا مانا یہ ہے کہ تم کو مجھے ماننا ہے مانو نہیں ماننا ہے مانو نہیں ماننا ہے تو جانم میں جانے کا عرفی مانا یہ ہے وہاں کی زبان میرے پیارے عرفی زبان میں اسی کو بھولتے تم لوگ کہ گھٹیا زبان استعمال کرنے لوگ ہیں تو تم زبان سمجھ میں نہیں آتی آپ کی جو پیاری زبان ہے وہ میں دل پوڑا پڑھ رہا ہے کسی چاچا گھنے ہو آم 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 علماء اس کا ترجمہ کر دیجئے جی 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 کیا بول رہے ہیں اس کا ترجمہ کر دیجئے جی اس میں کیا خرابی ہے اس کے اندر نہیں تو اس میں کیا خرابی ہے میرے کو بولو اس ترجمہ میں توڑی نا آلیموں کے میرے کو آلیمی آتی کر گئے جتنا میرے کو معلوم اتنا بتاؤں گا نا میں ہاں ہلو حضرت عمر کا ایک قول سنو نا حضرت عمر ربی اللہ نے فرماتے کہ جب مسلمان جب مسلمان کوئی بات کرے تو اس کے بات کے دو معنی نکلیں گے ایک معنی خیر نکلیں گا ایک معنی شر نکلیں گا تم لوگوں پر ذمہ داری ہے کہ مسلمان کے بات اچھے معنی لیا تو یہ شرعی دو صحابہ سے کٹا وہ فرقہ بنا سنو نا جو صحابہ سے کٹا وہ فرقہ بنا حضرت عمر کی بات مانتے کی نہیں مانتے آپ حضرت عمر وہ فرقہ بنا مانتے کی مانتے کی مانتے بات شرعی مانتے کی مانتے کی آپ میں کیا بولو ہم تو سارے صاحبہ کو مانتے ہیں ہم تو صاحبہ کے بارے میں ہم تو سارے صاحبہ میں کیا رہا ہے کہ میں یہ معنی سے کفیقہ میں کیا کہا میں کیا کہا موانا میں کیا کہ رہا ہے موانا میں موانا 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 میں کے رہا ہوں حضرت عمر کا یہ قول مانتے کیا آپ پران مانتے کیا مطلب تم کو حضرت عمر کی اس قول سے متفق نہیں ہو ہم حضرت عمر نہیں سارے صحابہ سے متفق نہیں ہوں حضرت عمر نے اس قول کو مانتے مانا نکلے گے تمہاری ذمہ داری کے اس کے بعد اچھے مانا لو اس کو مانتے کہ تم تمام صحابہ کرام کو ہمجھت مانتے ہوں حضرت عمر کے سکول کو مانتے کی نہیں مانتے یہ بولو کیوں نہیں مانتے ہموں ممنتے ہوں قدر prowد مال کی بات کا کیا کریں گے مانا بولو قرآن کی بات مانتے ہو کی نہیں میں کیا بول رہا ہوں قرآن کیسے انکار کر سکتا ہوں لیکن تم حضرت عمر کی بات کا انکار کر لے قرآن کی آر میں حضرت عمر کی محببت میں ہمینے معاویہ پر تبرہ کرتے کہا سننی بول کر قرآن کی آر میں سارے صحابہ کے انکار ہو رہا ہے نا سارے صحابہ کی بھولتے ہو یار ارے میرے پیارے تم حضرت عمر کے اسکول کو مانتے کی نہیں مانتے کی مسلمان کی بات کا صحیح معنی مقوم کہنا چاہیے ارے میرے پیارے میں کیا بول رہا ہوں آپ یہ چیز کو سمجھو نا اصول شرعی اصول کو سمجھو ورنہ ساری دنیا کو شرعی اصول میں چار اصول ہے ایک اصول ہے تفسیر کا اصول ہے ایک حدیث کا اصول ہے فقہ کا اصول ہوتا ہے آپ کی حدیث کی فاصل رہے ہیں اچھا علم حدیث کا اصول علم تفسیر کا اصول علم فقہ کا اصول علم حدیث کا اصول کیا ہے علم حدیث کا اصول یہ ہے کہ جو جو آدیث متواتر ہوگی ان کو جیسے کے ویسے ماننے گے یعنی میں آپ کے لئے میں حضرت عمر رضی اللہ کا جو حضرت عمر نے بنایا تو اس کو میں فکا کے اندر میں بھی فٹ کر کے بتاؤں گا حضرت عمر نے مسلمان کی بات کا صحیح معنی مفہوم لینے کا اصول بیان کیا ہے اصول ہے اصول یہ شیف کہتے ہیں صحابی کی بات کو اصول کہتے ہیں صحابی کی بات آپ کے نظر پر حجت نہیں ہے کیا گیر مقلد تو نہیں ہے صحابی کی بات کو اصول کہتے ہیں جی بلکل اصول بھی کہتے ہیں حدیث مکتوب بھی کہتے ہیں صحابی کی بات کو سعلشے beaten Loki مق طوے femmes صحابی کی بات کو عجیس کا درجہ نہیں ہے اثر کہتے ہیں صحابی کی بات کو عجیس کا درجہ نہیں ہے جو ابن عجر ریمت اللہ نے چودہ اقسام کی رکھیا ہے ہم نے شروع کیا ہے آپ نے مجھے سوال دھوکنا شروع کر گیا توکنا شروع کر گیا ہے تم لوگ علماء رہے ہیں کہ پڑھتے نہیں کیا بولنا میرے کو میں کیا بول رہا ہے جب مسلمان کی بات کا صحیح معنی مقوم لینا ہے تو تم کو اس لفظ کے ہم معنی علماء کی تلاشت کرنا یہ جو تمہارا تمہارا یہ بتاؤ میں نے مانے دیا یہ بتاؤیا ہے میں نے مانے دیا دیکھو اب جو انا ہم نامر دیا سوار نہیں کہہ دے یار مونا دیکھو میں نے تف سے پہلی بات کہا ہوں میں مونا اگر میں گلت دو رہا ہوں تو میں گل پلس کیلئے میں کیا بڑھوں مونا اگر میں نے بولا ہوں کہ اس نے آپ کیلئے تو میں نے آپ کیلئے نہیں بولا میں نے اس کو پرٹیکلر جو انا ان لوگوں کیلئے بولا جو جھوٹ کرنا ہے میں نے آپ کیلئے نہیں بولا ابھی چھوڑ دو ابھی سانساپ کو بھی چھوڑ دو جماعت کو بھی چھوڑ دو ابھی ایشورت کی چھوڑ دو نمارت کی بھی چھوڑ دو قرآن پاس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مسجد زرار بنانے والے منافق سے قریر حکم ہے واضح الفاظ میں لفظ بل لفظ بھی ترجمہ کریں گے تو ترجمہ نہیں مفہوم نہیں بدنے گا مفہوم وہی رہے گا ابھی پہلی استعمالت میں سنوے میں آ رہا ہے کہ مسجد زرار کو بنانے والے ایمان والے کے یہ تو بالکل قرآن کے شکرہ رہا ہے یہ تو جنبہ وہ جو ہے نا مولا میں یہ نہیں بول رہا میں مولا ساتھ ساتھ کی تاہید نہیں کر رہا اگر انہوں نے واقعے میں قرآن کے خلاف بولا رہے گا تو بات تو غلطی رہے گی لیکن اگر ہمارے پاس ہمارے پاس کوئی ایسی عبارت موجود ہے یا کوئی ایسی تاویل موجود ہے جس سے وہ ان کا ایمان بس سکتا ہے تو ہم بلکل وہ ہی کرنا ہے اگر اس کی تاویل نہیں ہو سکتی دینا تو دیوبان کھل کر میدان میں آتا لیکن مفتی سالیل صاحب کا ایک ویڈیو سن رہا تھا میں پورا سنا نہیں ہے اور میں انشاءاللہ اس کو سنوں گا بھی اور پورا انشاءاللہ اس کے اوپر جواب بھی بناوں گا موانا ساعت صاحب نے جو بات کہی رہے گی وہ تو آوڈیو میں سنا نہیں پوری سب سے پہلی بات تو وہ پوری آوڈیو سنوں گا میں انشاءاللہ اس کے اندر انہوں نے کیا چاہے موانا ساعت صاحب نے جو بات پوری آخری کہ آپ عمارت کو مانی وہ اسکلاہ کے راہے ہیں تمہیں یہاں ہے احترام اپنی یہاں ہے مجھے کسی کو بھی ساتھ آپ کو امرمان میں سے کوئی اسکلاہ نہیں ہے کوئی حتراز نہیں ہے پس وہ باتیں تکرہ رہے ہیں نہیں تو ایک مسال لیاں آپ کو اسی بچی سالے ہیں میرے نہیں میں سمجھ رہا ہوں اس میں میری بات سنگیز اس میں آپ کمپرمائز نہ کریں کیونکہ یہاں پر ایمان کا مصدہ آجاتا ہے نہیں نہیں دیکھو مانا مانا آپ آپ امیر مانتے ہیں مانیے کوئی بات کو کوئی حرج نہیں ہے ہم نہیں مانتے ہیں یہ بس کسیلا آپ کسیلا سے رائے ہیں لیکن جہاں پر بات سوران پر آئی جی پہلیس پر آئی جی تو وہاں پر ہمیں سوچنا چاہیے سرزبادی کننے سے کوئی نہیں نہیں ہم لوگ مہم مجھے وقت ہو گیا ہے مغرکہ بھی وقت ہمارے پاس ہو رہا ہے بہت خریب آگیا ہے جی دی انشاءاللہ مہم مجھے ماشااللہ بہت خریب آگیا ہے میں سمجھا تھا کہ مہم مجھے مجھے پر آپ کا حل کرنا چاہیے بڑابر کرنا چاہیے سوڑا سا بد اخلاقی والے الفاغ استعمال نہیں کرتا دو تین لوگ جو جوٹی پیگ چلا رہے تھے ان لوگوں کو تھوڑا سیدھا کر رہا تھا دیکھیں آپ گندگی کو گندگی سے سیدھا نہیں کرتے نہیں آپ بہت بات صحیح ہے میں انشاءاللہ خیال کروں گا چلی چیز ہے جزاک اللہ سلام سلام